دونوں صحابی جن کا میں نے نام لیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مصحب بن عمیر اسلام کے محلے میں اول رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں کے بارے میں اہد میں چونکہ شہید ہوئے تھے دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جسدیتر کو ڈھاپنے کے لیے ایک پوری چادر نہیں مل رہی تھے اللہ اللہ ان کے قد کے برابر سار ڈھاپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں ڈھاپتے تھے تو سار ننگے ہو جاتے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے ہیں یہ لوگ ہیں اور ان کا صلح اور انعام انہوں نے دنیا میں نہیں مانگا اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارَهُ وَأُوزُوا فِي سَبِیلِي میری راہ میں عذیت دیئے گئے وَقَاتَلُوا وَقُتْلُوا لڑے اور ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیئے گئے لَوْقَفِرَنَّانُمْ سَيِّعَاتِ ہیں لڑے اور شہید کیے گئے دوسری آیت میں قُتْلُوا تو قُتْلُوا کا معنی ہوتا ہے ٹُکڑے یہ جو مسلح کرنا ہے ٹُکڑے ٹُکڑے کیے گئے فرمایا فَالَّوْقَفِرَنَّانُمْ سَيِّعَاتِ ہیں فرمایا پھر ان کے گناہ تو میں نے ماف کر دیئے جنتوں کا مالک بھی انہیں ہی بنا دیا آپ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چیرے کو ڈام دیا جائے اور پاؤں پر میرے اس عظیم چچا کے پاؤں پر اسلام کے محلم اول کے پاؤں پر اس خیر گھاس ڈال دی جائے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو جابر لاش ڈاپی ہوئی ہے حضرت جب مارکہ ختم ہوا جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا تھا چونکہ مدینہ شریف میں جو خواتین تھیں جو گھروں میں بچے تھے وہ بھی بے قرار تھے مسترب تھے پریشان تھے ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی جو ہی مارکہ کے ختم ہونے کی خبر آئی تو فوراں دوڑتے ہوئے سارے پہنچے حضرت جابر بھی پہنچے ان کے سابزادے جب باپ کی لاش سے یوں کپڑا ہٹایا اور کیفیت دیکھی تو اس وقت کلیجہ پھٹ گیا چیخ ماری بنو سلمہ بڑے سمجھاتے تھے لیکن ان کی ہچکی رکنے کا نام نہ لیتی تھی اور پھر آپ کی بہن جب آئی ہیں حضرت ہند انہوں نے دیکھا انہوں نے جب دیکھا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ کی بہن تھی تو کلیجہ پھٹ گیا چیخ ماری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ روو جی تم روو یا نہ روو فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ میرے عبداللہ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں واہ واہ کیا کہنے ناظرین محترم آپ دیکھیں کیا رتبہ ہے شہادت کا ادھر مشہود بالملائکہ ہیں ادھر مشہود باللہ ہیں ادھر ملائکہ سایہ کیے ہوئے ہیں پروں سے ادھر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں یہ ہے سیدنا بوجابر عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح انصار نے پھر جناب وہ جو مقالمہ کیا تھا بیعت عقبہ قبیرہ کے موقع پر کس طرح پھر انہوں نے وفا کی پھر حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے آہد کیا یا نہیں کیا وہ انصار سے متعلق تھا مدینہ سے متعلق تھا جب وہ نبی پاگ نے جب بھی جہاد کے لیے بولایا تو کسی کی گود میں اگر ایک معصوم بچہ بھی تھا تو وہ بھی اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لے یا رسول اللہ اسے بھی شامل کر لے میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کرے گا نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں ارس کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت آپ کی طرف تیر یا تلوار سبار کرے تو ہمارے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ ہمارا بیٹا بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں بڑا حسین ذکر ہے یہی بات کہ آپ یہ دیکھئے نا جو میں نے ابھی بات کی آخری کہ حضرت ہند آئیں آپ ایمان کا میار دیکھیں سبحان اللہ اور محبت اور غلامی کیا ہے اور عام سے تقاضہ کہ حضرت ہند جب آئی تھی نا یہ تو بعد میں روئی نا ٹھیک آپ کی بہن آئی آپ کی بہن حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن حضرت ہند جی مفتی صاحب بنت عمر بن حرام ٹھیک وہ جب آئی نا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب مدینہ شریف سے سن کے آئی تھی کہ وہاں خبر گئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ماذا اللہ پھر بعد میں پتا چلا نہیں دندان مبارکہ آپ کا شہید ہوا ہے تو وہ بے قراری حضور کی ذات کے حوالے سے تھی سب کی بے قراری اللہ حب اللہ حب تو وہ جب بعد میں دیوانہ وار لپکے نا وہاں اہود کی طرف مسجد ربوی شریف سے حسام نے اہود جب اس وقت بچے خواتین سب باہر آگئے تو حضرت ہند وہاں پہنچی تو جب میدانے کارزار میں داخل ہوتے ہی جو سامنے آتا تھا اس سے پوچھتی ما فعلہ رسول اللہ اللہ حبت سبحان اللہ اپنے بائی کی شوہر بیٹے کی نہ پوچھا انہوں نے اور بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ ان کے والد بھی شامل تھے عمر بن حرام وہ بھی شامل تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے مالد بھی شوہر بھی بائی بھی بیٹا بھی چار عزیز ترین رشتے اللہ حبت یہ کسی عورت کے لئے کل کائنات ہوتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کا نہیں پوچھا ما فعلہ رسول اللہ تو لوگ کہتے تھے کہ حضور ٹھیک ہیں پھر دوسرے سے پوچھا ما فعلہ رسول اللہ حضور ٹھیک ہیں تو آگ کہنے لگیں جب تیسری بار کسی سے پوچھا کہ حضور کا کیا انہوں نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گئے کہا نہیں چھوڑو میرے باپ کو یہ بتاؤ خاتون جنت کے والد ماجد کا کیا کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہا میرے بیٹے کو چھوڑو آمنہ کلال کی خبر دو تمہارا بھائی شہید ہو گیا کہا میرے بھائی کو چھوڑو حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ کے بھائی کی خبر دو سبحان اللہ تمہارا شہر شہید ہو گیا کہا چھوڑ دو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر نامدار کی حالت بتا دو انہوں نے کہا آقا صحیح سلامت ہے تو کہا نہیں میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک کہ چشم سر سے دیکھ نہیں لیتے انہوں نے انچی جگہ پر کھڑا دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جرمت پر دے فرما وہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرما ہیں جب نظر پڑی نہ روخ مصطفیٰ پر آپ نے پچھلے پروگرام میں اجمالاً ذکر کیا تھا تو پھر یہ جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا تھا کل جللن کل مصیبتن بادہ کا جللن یا رسول اللہ یہ اس کا مانع یہ بنتا ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد بڑی ہے آپ نہ ہوں تو پھر مصیبت مصیبت آپ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے میرے کہ آپ سلامت رہیں ہماری کل کائنات بھی اجڑ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں پھر اپنے ان عائزہ و اقربہ قریبی رشتہ داروں اپنے صاحب زادے اپنے شوہر اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھایا اور اوٹ پہ لادا اور لے کے آ رہی ہیں واپس مدینہ شریف کی طرف راستے میں ام المومنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سید عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی وہ بھی اہد کی طرف جا رہی اور اس وقت تک پردے کے حکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے اہد کی طرف جا رہی ہیں خبر لینے کے لیے راستے میں ہی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو کہا الحمدللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو کہا یہ کیا ہے جی کہا ایک میرے بھائی کی لاش ہے ایک میرے شہر کی ایک میرے بیٹے کی لاش ہے لے کے جا رہی ہوں مدینہ میں بنو سلمہ کے محلے میں کبرستے کی طرفان کرنے کے لیے بات کر رہی تھی کہ اونٹ بیٹھ گیا اٹھانا چاہا اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا ام المومنین نے پوچھا کہا کہ کیا وجہ ہے یہ اونٹ نہیں اٹھرا شاید بوجھ زیادہ لاد دیا گیا ہے حضرت ہند نے کہا نہیں بوجھ تو اس سے پہلے بیس سے زیادہ اٹھاتا ہے بڑا طاقتور اونٹ ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے ام المومنین چونکہ صاحب فراست تھی صاحب علم تھی حضور کی مجلس میں حضور کی صحبت میں رہنے والی وہاں سے علم کا نور تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو تین لاشے ہیں ان میں سے کوئی مدینہ سے نکلتے ہوئے کوئی بات کہکے تو نہیں گیا تھا تو کہا میرے شوہر عمر بن جبو نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت دے دینا اپنے احال کی طرف نہ لوٹانا توم المومنین نے کہا پھر انسار مدینہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہے واپس لے جاؤ جب اونٹ کا رخ واپس کیا تو اونٹ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا اہود کے میدان میں پہنچا میرے آقا بھی دیکھ رہے تھے فرمایا کدھر اور بعض دوسری وایت میں تھے آپ کے سابزادے حضرت جابر جو ہیں وہ یہ لاشیں لے کے جا رہے تھے اور کیوں لے کے جا رہے تھے کہ ان کی چھوٹی بہنوں کی خواہش تھی کہ ہمارے ملے میں دفن کیا جائے تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دے سکے ان کے مزارات پر قبروں پر تو سرکار نے بلوا لیا چاہے حضرت ہند لے کے گئی واپس یہ حضرت جابر لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز کے سامنے ان کی تدفین کروائی شہدائے بدر کے ساتھ اور اس شان میں ہوئی تھی شہدائے اہود کے اور اس شان میں ہوئی تھی کرسا کہ ایک ایک قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو صحابہ کو دفن کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن جبو جو آپ کے بہن ہوئی تھے ان کے آپ سے محبت بھی بڑی تھی بڑی محبت تھی بڑا قرب تھا اور روسی کا اظہار ہوا کہ ایک قبر میں ان کی تدفین ہوئی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مزار بھی وہیں آج تک ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس ہستی کی بارگاہ میں بہت عقیدت سے جاتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہیں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تزارہ ہیں اور لوگوں نے کہا ہے جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری قبول ہو جائے وہ ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ جایا کرے مکتی صاحب حسنی اتفاق یہ ہے کہ اب جانا ہوتا ہے نا تو سٹینڈ جو ہے نا جو وہ بنائی مقام اہد پہ ہے پہلے حاضری حضور امیر حمزہ کی بارگاہ میں وہاں سے ازن لے کیا بات ہے تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین وہاں کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی حیات طیبہ میں ہر سال مسلم کی روایت ہے ہر سال سال کے بعد ایک مقررہ دن پر آگے پیچھے تو گزرتے ہوئے جب بھی تشریف لے جائیں لیکن سال کے بعد مقررہ دن پر احتمام کے ساتھ شہدائے اہود کے مزارات پر اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ حاضری دیا کرتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہو کہاں لکھا ہے ناظرین اقرامی قدر کیا خوبصورت حسین ذکر ہے اور سجدنا عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے آپ کی محبتوں کو سلام ہے اور آپ کی وفاؤں کو سلام ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیا پھر عزاز انام اکرام کیا ملتا ہے توفہ کیا ملتا ہے کریم آقا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے گفتگو کرے لیکن قربان جاؤں پھر رب کائنات نے حجابات اٹھا دیئے اور جناب اپنے بندے سے ہم کلامی کی پھر اس کا پیغام جو ہے قرآن کے ذریعے امت تک پہنچا دیا پھر دیکھیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا جو ان کا نظریہ تھا جو ان کا مطمئن نظر تھا وہ یہی تھا کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو میں خوا جائے بتہا کہ عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا